اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھک ٹھاک ہوں گے اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ اپنا کام بقائدگی سے کر رہے ہوں گے کاپی کو پراپر طریقے سے کمپلیٹ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ آئیے آج کے سبق آواز کرتے ہیں آپ سب کتابیں کھولیں پیج نومبر ٹین بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم سورہ انفال کا دوسرا رکو پڑھ رہے تھے دوسرا چپٹر ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کر چکے ہیں اور جو مشکی سوالات ہیں اس میں سے بھی ہم نے تینوں سوالوں کے جوابات کر لیا تھے کمپلیٹ آج ہم چوتھا سوال دیکھیں گے مندرجہ زہل عبارات کا مفہوم بیان کیجئے یہاں پر کچھ آیات دی گئی ہیں آپ کو اور اس کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے ساتھ اس کا مفہوم بتانا ہے مفہوم وہی ہے بسیکلی جو ٹرانسلیشن کے دوران میں آیت کا جو بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتی تھی یا اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ یا اس جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیا صورتحال تھی تو وہ ساری ڈیٹیل جو میں نے آپ کو ٹرانسلیشن کے دوران بتائی ہے اب وہ آپ نے ساتھ آیت کے ترجمہ کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بتانی ہے جیسے کہ پہلی آیت یہاں دی گئی ہے اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو آیت کا ترجمہ معلوم ہونا چاہیے جس کے لیے آپ کو پورا چپٹر کی ٹرانسلیشن کروائی گئی ہے ورڈ ٹو ورڈ میں نے کروائی ہے امید ہے آپ کو تیار ہوئی ہوگی یاد سمجھا گیا ہوگا جب تک آپ کو آیت کا ترجمہ معلوم نہیں ہوگا یقیناً آپ اس کا بیک گراؤنڈ اس کا مفہوم نہیں بتا سکیں گے کہ کیا ہے اور یہ آیت تو میں کئی مرتبہ ریپیٹ کر چکی ہوں اور کل جو میں نے آپ کو لیسن کروایا ہے اس کا کوسٹن بھی یہی تھا جو کوسٹن نمبر ٹو ہے وہ کونسا ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں اور سورہ انفال کی ان آیات میں یہ والی آیت جو ہے یہ اسی کا ریفرنس دیا گیا ہے ادھر جب ہم نے ٹیکس میں پڑا تھا اے ایمان والو ایزا لکی تم جب تمہارا مقابلہ ہو اللہ زینہ کفرو کافروں سے زحفن میدان جنگ میں لشکر کشی کی صورت میں فلا تولوہ مولد بار تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا تو بیسیکلی جو کوسٹن نمبر ٹو کا آنسر میں نے آپ کو کروایا ہے دراصل وہ سارا مفہوم جو ہے وہ اس آیت کے مفہوم میں آ جاتا ہے آپ اس کو کیسے کریں گے یہ آیت کا نمبر لکھیں گے اس آیت کا پہلے آپ نے ترجمہ لکھنا ہے پھر آپ نے مفہوم کی ہیڈنگ دینی ہے جیسے آپ کسی اور بھی چپٹر میں یا اردو میں تشریح کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے یہاں پر پہلے اس آیت کا ترجمہ لکھیں گے یا احادیث پہلے کی تھی تو اس میں بھی ترجمہ اور اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ہوگی مفہوم کی اور پھر آپ اس کا مفہوم لکھیں گے اور مفہوم سارا وہی ہے جو کوسٹن نمبر ٹو کا آنسر ہے کیونکہ اس میں سیم وہی چیز جو وہاں سوال کی صورت میں پوچھی گئی ہے یہاں آیت میں آپ نے مفہوم بتانا ہے تو یہ میں کئی مرتبہ ریپیٹ کر چکی ہوں لیسن میں یقیناً آپ کو معلوم ہوگا اور وہ نوٹ کی پکچر بھی آپ کے پاس موجود ہے آیت نمبر دو دیکھ لیتے ہیں یہ بھی آیت میں آپ کو بڑے تفصیل کے ساتھ ٹرانسلیشن میں بھی بتا چکی ہوں اور پھر جب میننگز کر رہے تھے تب بھی اور سب سے پہلے اس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ لکھیں گے وہ ترجمہ کیا ہے کہ جب آپ نے کنکریاں پھیکی تھی آپ بریکٹ میں مہا لکھیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے کنکریاں پھیکی تھی وہ آپ نے نہیں پھیکی تھی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھیکی تھی پھر آپ مفہوم کی ہیڈنگ دیں گے اور مفہوم بتائیں گے کہ بسیکلی وزبہ بدر میں جو مختلف حالات اور واقعات ہوئے تھے اس میں ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کے کنکریاں میدان جنگ سے زمین سے اٹھائی تھی اور وہ کفار کی طرف پھیکی تھی اور وہ کنکریاں اللہ کی حکم سے اللہ کی مدد سے وہ اس طرح سے کفار کے چہروں پر آنکھوں پر پڑی ہر ایک کے کہ انہیں جو ہے وقتی طور پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور انہیں بکلاہٹ شروع ہو گئی تھی اور وہ بھاگنا دوڑنا شروع ہو گئے تھے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک مدد تھی در حقیقت کہ آپ نے ایک مٹھی کنکری پھیکی تھی لیکن وہ اتنے سارے کفار کی آنکھوں میں پڑی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کی ایک اور نشانی جو ہے وہ بیان کی تھی یہ سارا مفہوم اور ٹرانسلیشن میں کر چکے ہیں اسی طرح آیت نمبر تین ہے جو دی ہے یہاں پر یہ بلکل آپ نے لاس میں پڑی تھی آیت اسی چپٹر کے اوپر یہاں موجود ہے اور تمہیں بلکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا کسی طرح کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکو گے کسی سے تمہاری جماعت سے تمہارے لشکر سے شائعن کسی بھی قسم کا ولو کسرت خواہ کتنی ہی کسیر کیوں نہ ہو یعنی تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کسیر کیوں نہ ہو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی پہلے آپ ترجمہ لکھیں گے پھر آپ مفہوم وہی بتائیں گے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کفار جائے کتنی بڑی تعداد میں آ جائیں کتنا بڑا لشکر ہو کتنا اسلح ہو ساز و سمان ہو لیکن فتح اور کامیابی جو ہے انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں جنہیں اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور جو سچے راستے پر ہوتے ہیں تو یہ تینوں آیات ہیں ٹرانسلیشن میں آپ کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ اور میں آپ کو ان آیات کی آیت نمبر ون تو سیم جو آنسر ہے کوسشن ٹو کا وہ اس میں آئے گی مفہوم میں اور باقی دونوں جو آیات ہیں میں نوٹ کی پکچر آپ کو سینڈ کر دوں گی ساتھ ساتھ لیکن کوشش کیجئے کہ خود آپ سمجھ کے اور خود سے کریں بہت آسانی سے آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ریمیننگ جو ابجیکٹیف اس کا ہے وہ انشاءاللہ نیکس لیسن میں کرواؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ